صدامہ جی کو تو بڑا سواب ایمان ہے کہ مجھ سے زیادہ امیر تو کوئی پوری شرشتی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ دھن جو ہے نا یہ دھن ایسا ہے کہ یہاں تو رہتے ہی ہے اور اس کے علاوہ وہاں بھی ساتھ سی ساتھ چلا جاتا ہے پر جو سانسارک دھن ہے وہ سمسار میں ہی رہ جاتا ہے اور جو سانسارک دھن کے بیچے پڑ کر کے اور کسی بھی پرکار کا کوئی دھرم کاریاں نہیں کرتے ہیں وہ سمجھ لو مہاراج ان کے کیا اسٹھتی ہوگی ہوتی ہوگی جیبن پھر بیچارے دھنی کٹھا کریں گے بینک ویلنز بنائیں گے ساہب آپ کے خاتے میں کتنا پیسہ ہے بولے بیس لاکھ اچھا تب تو بڑے پاوردار ہیں آپ ہاں ہاں کیوں نہیں اور پتا چلا کسی جہریلے سرپ نے بس پانچیں منٹ بعد کٹ لیا اور دیوی گتی سے بھگوان نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کوئی ٹھیک کرنے والا بس جھاڑنے والا نہیں ملا پھر بتاؤ وہ تمہارے بیس لاکھ روپے کس کام آئیں گے ہمارے جیتین دربیہ کو دیکھو لو جو اس قطعہ کے آئے ہو جک ہیں یہ بیاس پیچ جو ہوتی ہے نا اس بیاس پیچ سے کسی بیقتی بھی سیس کی بڑھائی نہیں کی جاتی ہے جو اس بیاس پیچ کو سجانے والا بیقتی ہوتا ہے اس کے اوپر تو سویم ناران کرپا کر دیتے ہیں اس کے لئے کچھ کسی سے بھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے جس نے اپنے من میں سنکلب بنایا کہ مجھے بیاس پیچ سجانا ہے مجھے بھگوان کی کتھا کروانی ہے بھلا بتاؤ اس کی بیجے اس کا کلیان ہونے سے کوئی روپ سکتا ہے سامسار میں تو جانے کتنا دھانی کٹھا ہوتا رہتا ہے دھر تو بہت لوگ ہی کٹھا کر لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے دھانی کٹھا کرتے ہیں ٹاٹا گرلا امبانی لوگوں کو دیکھ لو کس بات میں کم ہے کس سے کس بات میں کم ہے لیکن کہہ دو کہ مارا بس دس منٹ کی ست ناران کی کتھا سن لو تو وہ اتنے اب آگے ہیں کہ ان کو دس منٹ کی ست ناران کی کتھا سننے کا بھی اب صرف رابطہ نہیں ہو پاتا ہے اب لگا لیں پیسے کی طاقت کیا کرے گا پیسہ کتنا پیسہ بولتا ہے کیول سانسائرک کاموں میں ہی پیسہ بولتا ہے بھگبت کاموں میں پیسہ نہیں بولتا بھگبت کاموں میں تو یہاں کا پیسہ ست ہونا چاہیے یہاں پیسہ ہونا چاہیے اس کا دھنی ہونا چاہیے اور ہمارے جیدین رویہ کو دیکھو بھیا اس گاؤں میں ہمیں ابھی کسی نے بتایا کہ دس پندرہ سال ہو گئے کوئی ایسے آیوجن ہوئے نہیں دھارمی کا آیوجن یہ بات سچ ہے دس پندرہ سال ہو گئے اس چھیتر میں کوئی دھارمی کا آیوجن نہیں ہوئے اور یہ ہے بھگبتی جگدنبہ کی کرپا ہے بھگبتی جگدنبہ کی پیرنہ سے ہی جیدین رویہ کے من میں یہ سنکلب آیا کہ ہمیں سریمت بھاگبت کی گتھا کروانی ہے اور ایک بسیس بات آپ لوگوں کو اور ہم بتا دیں ابھی چریدر تو بہت ہیں جن کی گتھائیں کہنی ہیں لیکن آج بشرام دیوہ سے ہے بھرام دیوہ سے ہے اس لئے جتنی باتیں ہیں کہہ دینی چاہیے بچا کر کے نہیں رکھنی چاہیے کہ کل کہیں گے برسوں ایک سب سے بڑی بات جان لو آپ لو جو جیدین رویہ اس بھاگبت گتھا کہ آیوجہ کہیں نا ان کا ایک سنکلب تھا اور بہت سنکلب یہ تھا کہ دیوی آبدہ سے دیوی گتی سے ان کے جو بڑے بھناتا آدھرنی شریف بینود گوشوامی جی جو یہاں پر مکھے روپ سے شروطہ کے روپ میں بیچے ہوئے پرارک کے کچھ رہے ہوں گے ایسے کرم جن کے کارن ایسی آبدہ ایسی بیپتین کے اوپر ٹوٹی جیدین رویہ کا ان کا شریف بینود گوشوامی جی کا آپریشن ہوا اور کتنا بڑا آپریشن ہوا لگ بھگ لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہوں گے تو یہ ہے آج ہم بیار سپیچ پر سے ستی بات کہہ رہے ہیں کہ جیدین رویہ کا ہمارے پاس کون جاتا ہے آپریشن ہونے سے پہلے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مہارا جی ہماری تو بس ایک اکھا ہے ہم نے کہا بھئیہ کیا اکھا ہے بتاؤ تو بولے ہمارے بھئیہ کا آپریشن صحیح سلامت ہو جائے بھگوٹی جگدنبہ ان کی رکشہ کریں ان کو سوست کر دیں ہم ماتا کالکہ دیوی کے مندر پر سریم بھاگوٹ کا ایک بھا بے آیوجن کریں گے دھن ہے ایسا بھائی آج کے سوئے پر ایسا بھائی ملتا نہیں ہے دیکھو بھائی بھائی لڑتے بہت رہتے ہیں پر ہمارے بابا گوشوامی دلسید آجی مہاراج جس بات کو سیرام جرد مانس میں گاتے ہیں نا کہ ملے ہی نہ جگت سہودر بھاتا جگت میں سب کچھ مل جائے گا سب کچھ پایا جا سکتا ہے پر ایک بیٹ کا بھائی نہیں ملے گا ایک بیٹ کا بھائی نہیں ملے گا اور تھوڑا بھاو بن جاتا ہے کیا کرے گا بھگوٹی کی پرینہ سے اس گوشوامی پریوار میں جیتیندر بھیا جیسا پتر جن ملیا ہے جیتیندر بھیا جیسا بیکتی یدی اس پریوار میں ہے تو اس بیکتی نے یہ صد کر دیا ہے کہ بابا گوشوامی تلسی دارجی مہاراج کی جو بات کہی گئی ہے کہ ملے ہی نہ جگت سہودر بھاتا وہ سکتے ہیں جیتیندر بھیا نے اس بات کو سکتے کر دکھایا ہے دنیا میں سب کو کچھ مل جائے گا لیکن ایک دیٹ کا بھائی نہیں ملے گا مہاراج ایک بات بتائیں چار پھالیاں جہاں پر رہتی ہیں آپس میں کھچپٹ خودی رہتی ہے لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو لگتا ہوگا کہ یہ ہمارا برا چاہتا ہے دو کی لڑائی ہوئی دونوں کو لگتا ہوگا کہ یہ ہمارا برا چاہتا ہے پردھن ہے جیتیندر بھیا کے جیسے بھائی جس نے آپسی پریوار من مٹاو ہونے کے بعد بھی اپنے بڑے بھائی کیلئے اتنا بڑا سنکل بھو نے اپنے من میں لے لیا اس بھائی کی بتاؤ اس بیاسپیٹ سے کیا وکھان کی جا سکتی اور میں تو ماتا کالکہ سے بھگبتی سے یہی براغتنا کرتا ہوں کہ جیتیندر بھیا کے اجیسے بھائی سبھی کو ملے اور یہ ہے جرہ بیچار کرو کہ چار تھائریوں میں کھٹ پٹ آپس میں ہوتی رہتی ہے اور کھٹ پٹ ہونے کے بعد بھی جو اپنے بھائی کیلئے اتنا بڑا سنکل بھگر سکتا ہے تو بہے اتنے بڑے گاؤں میں کتنی تھالیاں ہوں گی اور تھالیاں میں تو کھٹ پٹ ہوگی لیکن پورے گاؤں کیلئے کیا وہ وکٹی بھلا نہیں کر سکتا ہے کیا اپنے گاؤں گرام باسیوں کا وہ بھلا نہیں چاہے گا ایک بار جرہ آپ لوگ اپنے سانت من سے بیچار کرنا کی جو کار یہ اتنے دنوں سے نہیں ہوا یہ بھلا بتاؤ کیا جیتیندر گوشوامی سویم ایک کمرے میں ایک کچھ میں بیٹھ کر کے اس بھاگوات کتھا کو کر رہے ہیں کیا ان کو ماتاؤں کو سانت کرو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں گتھا سنو بیتھا جو ہے وہ گھر میں جا کر کے بتانا بیاس پیٹ پر سے اس پرکار کی باتیں بولنا اچیت نہیں لگتا ہے مجھے لیکن کتنی بار سمجھا دیا گیا پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جو بیتی اپنے بھائی کے لیے اتنا بڑا سنکل بکر سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کا آپریشن ہمارے بھائی کا سواستیدی ٹھیک رہا تو میں ایک بیشال سریمت بھاگوات کا ایوجن چھویہ آگاوں میں کرباؤں گا وہ چاہتے تو کہیں ریبہ میں بھی تو کربا سکتے تھے ریبہ میں ہی کربا لیتے لیکن نہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دی یہ آئیوجن ہمارے چھویہ گاؤں میں ہوگا تو ہمارے چھویہ گرام باسی ہمارے بھائیوں کا بھی کلیان ہوگا ہماری ماتاؤں کا بھی کلیان ہوگا سب کے سامرتھیں نہیں ہوتی ہے اور سب کے سامرتھیں ہوتی بھی ہے پر کسی کو اتنا سا افاقی نہیں پرابت ہوتا ہے کہ وہ سریمت بھاگوات روپی بھاگی ریتی کو اپنے گھر میں پرکٹ کر لے اور جیتے اندر بھائیہ نے آپ سبی کے کلیان کے لیے اتنے بڑے دھارمی کے آئیوجن کو اپنی بھجاؤں پر اٹھا لیا تو ہم تو بھائیہ بار بار نبیدن کریں گے ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے ہمیں بتا چلا ہے ابھی تک بتا نہیں تھا سننے میں آیا کہ چناؤں میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں کسی چناؤں میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو چناؤں میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے مت سمجھ لینا کہ بیاس پیٹ سے ہم جیتے اندر گوشوامی کی طرف سے ہم آپ سے بوٹ ماغ رہے ہیں نہیں ہم بوٹ نہیں ماغ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سانت من سے ایک بار بیچار کرنا کہ یوگتی ہمارا کلیان چاہے گا ہم کو اس کو ہی بڑھاوا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے مانتا ہوں کی کھٹ پچ ہوتی ہے پر ہمیں یہ بات بندروں سے سیکھنی چاہیے ہمیں یہ بیچار کرنا چاہیے کہ ہمارے آپسی منمٹاو کا لاب کوئی باہر والا نہ لینے پائے پانڈبوں نے کیا کہا بلے یدی ہمارے کورب بھائی ید کریں تو ہم پانچ ہیں اور وہ سو ہیں بھائی بھائی ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن پانڈبوں کہتے ہیں کہ یدی باہر والا کوئی ہم پر آکرمن کرتا ہے تو اس کے لیے ہم سو نہیں پانچ نہیں ہم ایک سو پانچ ہیں اس لیے ہم سبھی کو دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے آپسی منمٹاو کا یا کسی بھی بات کا کوئی باہر والا خائدہ نہ لینے پائے اپنے گھر کا گھر میں ہی رہنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم تو سیدھے سیدھے یہی بات کہتے ہیں کہ جیدیندربہیہ جیسے لوگوں کو ہی بڑھاوا دینا چاہیے آگے بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ ایسے چھیتروں میں اب بھلا بتا کوئی بیچار کر سکتا تھا کہ اس پرکار کا آلوزہ نہیں یہاں پر ہوگا وہ تو بھگبتی کی ایک چھا ہے وہ جو چاہے کروالے لیکن کوئی بتا دو ہاتھ کھڑے کر کے کر دو جانے کتنے پیسے والے ہوں گے کتنے دھنبان لوگ ہوں گے لیکن کسی نے بیچار کیا تھا کہ اس پرکار کا آیوجن یہاں پر ہو جائے لیکن جن جیدیندربہیہ نے اس پرکار کے دھائرمی کا آیوجن کو یہاں پر بڑھاوا دیا وہ بھی چاہتے تو سبھی کے جیسے اپنا نروان ہو رہا ہے اپنا گھر پریبار چل رہا ہے چلاتے رہتے کیا جرورت تھی لیکن نہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ سمجھا کہ ہمارے چھوہیا گاؤں کے جتنے لوگ ہیں گھر پریبار کے لوگ ہیں دیکھو گاؤں میں جاتیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن جاتیاں الگ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الگ الگ ہیں ہم سبھی کے سبھی بھائی بھائی ہی ہیں اور یہ گاؤں بھی ایک پریبار ہی ہے گاؤں ایک گھر ہے اور گاؤں میں رہنے والی جنتا ایک پریبار ہے تو ہمیں پریاست یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پریبار کا لاغ کوئی باہری بکتی نہ لینے پائے نئی سمجھ میں آئی بات بندروں کو دیکھ لو جو چطرگوٹ میں گئے ہوں گے یا سردھام برنبان میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بندر آپس میں کتنا لڑتے بھڑتے رہتے ہیں یدی چھوٹا سا بچہ بھی چنا اچھا کر کے کھا رہا ہے تو لڑائی کر کے اس کے موں سے نوچ لیتے ہیں لیکن مجال کیا ہے کہ کسی بندر کے چھوٹے سے بچے کو بھی آپ ایک دن کا اٹھا کر کے مار دو بندر جہاں پر آپس میں لڑا مر رہے ہیں وہی پر آپ کسی بندر کو ہاتھ لگا دو بھلا آپ کا پتہ نہیں لگے گا کہ آئے کہاں ستے اور چلے کہاں گئے تو یہ بندروں کے اندر ایکتہ ہے تو یہ سب بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کو ایکتہ بنا کر کے رکھنی چاہیے بندر آپس میں لڑتے ہیں لیکن ان کی لڑائی کا فائدہ کوئی باہری بکٹی نہیں لے پاتا ہے کہ لڑائی لڑائی میں سب اپنے آپ میں بیست رہیں اور ہم کسی چھوٹے سے بچے کو لے جا کر کے اپنے گھر میں پال لیں نہ ایسا گلگل بندر نہیں ہونے دیتے اس لیے آپس میں لڑتے رہو لڑو بھیڑو جو کچھ کرو لیکن یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے آپس کا لاغ کوئی باہری بکٹی نہ لے پائے نہیں پتا چلا ہم اپنی لڑائی جھگڑے میں اور من موٹاو میں پڑے ہیں اور باہر کا کوئی آیا اور لاغ لے گھر کے نکل گیا اور یادی یہ لگے کہ جد چناؤ لڑنا ہوتا ہے تب تو ہر کوئی ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ ہم کو بوٹ دو ہم یہ کام کروائیں گے یہ کام کروائیں گے یہ کام کروائیں گے تو ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یادی کوئی باہر کا بکٹی ہوگا تو آپ سیا منمان لگا سکتے ہو کہ وہ بکٹی آپ کا کتنا کارے کرے گا اور کتنا کارے نہیں کرے گا باہر کا کوئی بکٹی آ جائے ستہ میں تو بھے آپ کا کتنا کارے کرے گا روز روز دوڑے دوڑے جانا پڑے گا اور یہ تو گاؤں کے ہیں اور یہ ہم بیاس پیٹ سے کہے جا رہے ہیں کہ جس کسی کا بھی کام بعد میں نہ کرے نا تو ہمارا نمبر پوشٹر بینر میں لکھا ہے سبھی لوگ نمبر لکھ لینا ہمارے پاس پھون لگا لینا ہم پھون لگوا کر کے ان سے کام کروائیں گے جس کا کام نہ ہو وہی پھون لگانا کہ وہ ٹھرائی مارنے کے لیے نہیں کہ مہارا نمبر صحیح ہے یا نہیں تو کام کی ذمہ داری تو ہم ہی نہیں لے رہے ہیں کہ کام سب کا ہوگا جھونٹی دلاسہ کسی کو دی نہیں جائے گی اور ایسے لوگوں کو ہی بڑھا کر کے رکھنا چاہیے نمبر کیا جا رہا تھا ایسے لوگ بیٹھو بتاؤ سب کے ہاتھ نیچے ہیں سرم نہیں آتی تھوڑی سی بھی کون سے روز روز جیکار الگ بار ہے آج لاسٹ ہے اب کل سے کشت نہیں کرنا پڑے گا آپ چاہے رجائی کے بیتر گھسے رہے نا کمبل میں گھسے رہے نا یہ ہوئی نا بات اب لگا کہ ہاں یہاں بھی لوگ رہتے ہیں دیکھو کام ایسا کرو کہ ہم کہیں باہر جا کر کے نام لے سکے ہمیں سنکھا تھوڑی گی نا نہیں کہ ہم نے اتنی باغبت قتائیں کر لے ایسے جب سونسان بیٹھے ہی رہنا ہے تو ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر کے نہیں باغبت ہی کر لیں گے لیکن پتا تو چلنا چاہیے کہ ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو میں نبیدن کر رہا تھا کہ ماتا سوشیلا نے چار گھروں سے چار پرکار کے چاول کو لاکر کے سدامہ جی مہاراج کی پوچلی میں بان دیا جس کو لے کر کے سدامہ جی مہاراج اسے دوارکہ نگدی میں پہنچے اور وہاں دوارکہ میں جا کر کے وہ سیدھے بھگوان کے پاس بھگوان کے دوار پالوں نے انہیں پہنچایا اور وہاں جب وہ دیکھے بھگوان دواری کا دیس دیکھے کہ آج ہمارا مطر سدامہ آیا ہے تو سدامہ کو بھگوان دوڑ کر کے گلے سے لگا لیے اور سدامہ جی مہاراج سے نانا پرکار کی باتیں ہوئی سدامہ جی سے کہتے ہیں کہ اچھا بھئیہ ہمیں ایک بات بتاؤ بیوہ ہوا کی نہیں ہوا یہ پوٹو لینے کے لئے کیمرہ اٹھائے رہتے ہیں کہ کیسے اچھا پوز بنے اور ہم ترنت فوٹو کلک کریں اور ان کو پوز دینے کے لئے میرے کو جانا پڑتا ہے لگا پوٹو سوٹو بھی ٹنگ سے لے لیا کرو جتنے لوگ آئے ہیں سب ہی کی فوٹو لیا کرو ایسے تھوڑی جانا لاتا ہے سب کی طرف کا امرہ گھما دیا کرو اب ادھر دواری کا دیس بھگوان سدامہ جی سے اپنے مطر سے جو بچپن کے سکھا تھے ان سے کچھ بینود کرتے ہیں کہتے ہیں بھئیہ ایک بات بتاؤ آپ نے بیواہ کیا بڑھے تو ہونے چلے بیواہ ہو گیا یا نہیں ہوا اجھے بولے ہاں بیواہ ہو گیا اچھا بیواہ کر لیا ہمیں بھولایا نہیں یہ مہا برسپی سے کون ہے چلہ رہے ہیں ان کو سامت کروا کیا بتائیں بھئیہ با 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 چار گنڈا با دواری کا دیس بھگوان کہتے ہیں کہ بھئیہ تم نے بیواہ کیا اور ہمیں بھولایا نہیں تو سدامہ جی مہارات کیا کہتے ہیں کہ بھئیہ ہم تو ایک بیواہ کیے اور تمہیں بھولا نہیں پائے لیکن تم نے کتنے بیواہ کیے بھولے ہمارے سولہ ہجار ایک سو وٹ کہتے ہیں ہم مان لیے کہ دو چار بیواہ ہمیں دیان نہیں دے پائے ہوگے لیکن جس کے سولہ ہجار ایک سو وٹ بیواہ ہوئے ہوں اور وہ ہمیں یاد نہ کرے تو یہ کونسا اچھا کار ہے اس پرکار بھگوان دواری کا دیس بینود کرتے ہیں سدامہ جی سے اور سدامہ جی سے جو ماتا سسیلہ نے چار پرکار کے چار مٹھی چاول بھیجوائے تھے ان چاولوں کو دواری کا دیس بھگوان نے پہلے سدامہ جی مہاراج چھپانا چاہ رہے تھے بھگوان جبرجستی ان سے چھین لیے اور اس پرشاد کو گرہنڈ کیے اپنے سبھی دواری کا واشیوں کو اپنے گھر کے جو بال بچے تھے سبھی کو وہ چاول پرشاد کے روپ میں دلوائے کچھ دن سدامہ جی مہاراج وہاں پر دواری کا نگری میں رہے اور جب جانے کا سمجھ آیا تو بھگوان نے سدامہ جی سے کہہ دیا کہ بھئیہ یہ جو ہمارا بستر پہن رکھے ہونا یہ سب کا سب یہیں اتار کر کے دھر جانا سدامہ جی کو یہ بات بری نہیں لگی کیوں بھگوان جانتے تھے کہ یہ دیئے ہمارے بستر لے کر کے جائے گا تو ہمارے بستر تک ہی سیمیت رہ جائے گا اور بھگوان تو ساکھا سویم نت بیکونٹ دھام دینا چاہ رہے تھے اس لئے بھگوان نے کہا کہ ان کو یہیں پر رکھ جاؤ کیونکہ بیکونٹ دھام کی پرابتی تو اسی مدرہ میں ہوتی ہے جس مدرہ میں تم ہمارے یہاں پر آئے تھے اگر جو تم راجہ بن کر کے چل دیئے تو بیکونٹ دھام میں ملنا دور رہا بھگوان نے کہا ہمارے بستروں کو یہیں کھول کر کے رکھ جانا اور جو پہن کر کے اپنے پھٹے پرانے آئے تھے وہیں سب پہن کر کے چلے جانا سدامہ جی کو بلکل بھی بات بری نہیں لگی سدامہ جی نے اپنے اپنے پرانے بستروں کو پہنا اور سدامہ جی آج اپنی نگری کو پہنچتے ہیں وہاں تو مہاراج بڑے سندر سندر دب پہ محل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے دروازے کے اور سدامہ جی مہاراج اپنی ہی نگری میں پہنچے ہیں پر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کمچ کہاں گئے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں عوستہ کے کارن ہماری مدیدو بھرمیت نہیں ہو گئی ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک سندر اسکری پوجہ کی تھالی لے کر کے آرتی کی تھالی لے کر کے سدامہ جی مہاراج کا سواگت کرنے کے لئے کھڑی ہے تو سدامہ جی نے پہنچا کہ دیوی آپ کون ہو انہوں نے بتایا میں آپ کی بطنی سسیلہ ہوں بولے یہ سب کیا ہے ارے بولے یہ تو انہی دوارکہ دیس کی ہی کرپا ہے مندیر دیکھ درے سودامہ 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 مندیر دیکھ درے صدامہ جی مہاراج اپنی نگری میں پہنچے اور دیکھو صدامہ جی کی یہ اسٹھتی کیوں بن گئی تو اس کے پیچھے قطعہ ہے کہ صدامہ جی مہاراج نے گرکل کے سمیں بیتیا دھیان کے سمیں پر بھگوان سرکرشن کے لیے دیے گئے چنے صدامہ جی مہاراج نے چوری سے کھا لیے تھے ان چنوں کو صدامہ جی نے کیوں کھایا تھا اس کے پیچھے بھی ایک قطعہ آتی ہے کہ دروازہ منی ایک بار صدیبنی گروہ کے آسرم پر آئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھونک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے صدیبنی گروہ کی پتنی ماتا جی نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں پر تو کچھ ہے نہیں اور دروازہ منی نے اپنے یوگ سمادھی کے دوارہ یہ دیکھ لیا کہ ان کی رسوئی میں بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے دروازہ جی نے شعب دے دیا کہ تمہاری رسوئی میں بھونے ہوئے چنے رکھیں پھر بھی تم یہ کہتی ہو کہ تمہارے یہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اس لئے میں شعب دیتا ہوں کہ ان چنوں کو جو کھائے گا بہدریتری ہو جائے گا اور شدامہ جی مہاراج اس بات کو ایک کونے میں چھپ کر کے سند رہے تھے کھڑے کھڑے سند رہے تھے اور سندیپنی گروہ کی پتنی شریماتا جی یہ جانتی تھی کہ یہ کرشن سویم نارائن ہے ان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ دی گروہ کل کے کسی انچ چھاتر نے کھا لیا تو وہ اوش دریتری ہو جائے گا اس لئے صدامہ جی اور کرشن جی لکڑی لینے کے لئے بنوے گئے تھے تو ماتا جی نے چنا دے دیا کہ یہ پہلے کرشن خو دینا پھر تم کھانا کرشن کا جب پیچ بھر جائے تو کیوں بلے ان پکنے کے بعد بھے گوجن بنتا ہے لیکن جب چھاکر جی کا بھوگ لگا دیا جاتا ہے تو بھے پرشاد بن جاتا ہے تو ماتا جی نے بیچار کیا کہ جب کرشن ان چنوں کو کھا لیں گے تو یہ چنا وہ ہے دروازہ جی کا شاپت چنا نہیں رہ جائے گا یہ پرشاد بن جائے گا پھر صدامہ کھانتے رہے پھر کوئی دکت نہیں ہے اور صدامہ جی جانتے تھے کہ ان چنوں پر شاپ لگ جگا ہے تو بابا گوشوانی تلسیدہ جی مہاراج گاتے ہیں جی نمیتر دکھ ہو ہی دکھا دی جی نمیتر دکھ ہو ہی دکھا دی دی نمیتر دکھا دی جی نمیتر دکھا دی بابا گوشوانی تلسیدہ جی مہاراج گاتے ہیں جو اپنے میتر کے سکھ دکھ کی چنتہ نہیں کرتا ہے اس کو بڑا بھینگر پاپ لگتا ہے اس لئے صدامہ جی مہاراج کے میتر تھے سکری کرشن اس لئے ان چنوں کو صدامہ جی نے کرشن کو نہیں پہلے صدامہ ہی کھا گئے پورا اب بھولے بھئیہ وہ چنیں تو ہمیں بھونک لگی تھی اس لئے ہم کھا دیئے آپ سبھی لوگ لیڑاؤں کو جانتے ہیں آگے کے کرمے چل کر کے دتا تریجی نے چوبیس گروہوں کو بنایا اور ان چوبیس گروہوں کی کتاثر سکدیو جی مہاراج نے راجہ پریقشت کو سنایا اب بھگوان نے ایک دن بیچار کیا دیوتاؤں کی پرارتھنا کرنے پر کہ ہمیں یہاں بہت دن بیدید ہو گئے لیڑا کرتے کرتے اور بھگوان نے دیکھا کہ ہم نے سب کا سنگھار کر دیا ہے جتنے بھی دیت تھے راکشہ تھے لیکن ہمارے یدوبنسی بچے ہوئے ہیں جن سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے جن کا کوئی سنگھار نہیں کر سکتا ہے اس لئے بھگوان کے ہی سنکلپ سے جامب بطی کے پتر جامب جا کر کے جامب کے ساتھ میں بھگوان کے جو اور ان پتر تھے یدوبنس بمار تھے ان سب نے جامب بطی کے پتر کو استری کا شروع بنا دیا استری بنا دیا اور پیٹ میں جانے کتنے کپڑوں کو بھر کر کے پیٹ بلا کر کے پاس میں سادھنا کر رہے کچھ رسیوں کے پاس جا کر کے پوچھا مہاراج ہم ایک جانکاری چاہتے ہیں رسیوں نے کہا کیا جانکاری بولے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس استری کے گرب سے کیا جن ملے گا کنیا لے گی جن یا پتر جن ملے گا انہیں رسیوں نے سمجھ لیا کہ یہی ادوبنس کماروں کی یہی لیلہ ہے ہماری پرکشہ لینے کیلئے آئے ہیں کھیل کھیل میں انہوں نے کروڑی دوکر کے ساپ دے دیا بولے ایک بھینکر موسل اس کے گرب سے جن ملے گا جسے سے تمہارے یدوبنس کا سمول بھی ناس ہو جائے گا اب جب وہ موسل جن ملیا اس موسل کو لے جا کر کہ سمجھ کے کنارے پھینک دیئے جس سے ایک بھینکر نوک والی غاس جم گئی اور آنے والے سمجھ میں اسی گھاز کے نوک کے مادھیم سے یدوبنسی آپس میں ہی لڑ بھیڑ کر کے سماپ تو ہو گئے یہ شراب تھا گاندھاری کا بھگوان کے پتر تھے گاندھاری کا یہ شراب تھا کہ تمہاری نظروں کے سامنے ہی تمہارے یدوبنسی لڑ بھیڑ کر کے سماپ تو ہو جائیں گے مر جائیں گے اور بھگوان کے اکچھا سیدوبنسیوں کا سنگار ہوا بھگوان بھی اپنے دھام کو جانے کے لئے تیار ہوئے اور ادھر ادھو جی مہراج بھگوان کے پاس آئے بولے پربو آپ تو چلے جا رہے ہیں لیکن آنے والے سمجھ میں کلیوگ میں جیو بڑے آسوری سبھاو کے ہوا کریں گے ان کی کلیان کیلئے کچھ تو سادھن چھوڑ جاؤ بولے شریمد بھاگ وطارنا شریمد بھاگ وطاکھو یم پرتیا حکچہ کرشنہے بہی تیر ادھایا پربیشتو یم شریمد بھاگ وطارنا ادھو جی مہراج کی پرتنا سنکر کے بھاگ وطارنا شریدوارک آدھیس نے کہا کہ ادھو جی ہر بار تو میں اپنے بیپونت دھام کو جاتا تھا لیکن اب کی بار میں بیپونت دھام نہیں جا رہا ہوں وہ شریمد بھاگ وطارنا روپی چیر شاکر میں ہی دوارک آدھیس بھاگ وطارنا اپنے آپ کو پربیشت کر دیئے بولے دوارک آدھیس بھاگ وطارنا کی ابھی در شکدیو جی مہراج راجہ پر اپنے آپ کو پربیشت سے کہتے ہیں کہ راجہ ہم نے آج تک سات دن ہو گئے تم کو شریمد بھاگ وطارنا کی قطعہ کو شرمد کر آیا اب بتاؤ تمہارے من میں کسی بھی پرکار مرتیو کا بھائی ہے یا نہیں راجہ پر اکسید نے کہا مہراج میں اب مرتیو بھائی سے مکت ہو چکا ہوں اب مجھے کسی بھی پرکار کا مرتیو بھائی نہیں ہے اب میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگار سکتا ہے کیونکہ مجھے نارائن کا آسرے مل گیا ہے نارائن کے سری چرنوں کا آسرے مل گیا ہے اور اس پرکار پر اکسید کی باتیں سن کر کے شکدیو جی مہراج بھی وہاں سے پیدا لیتے ہیں بولیے سری شکدیو جی مہراج کی یہ ہو شکدیو جی مہراج وہاں سے پیدا لیتے ہیں پر اکسید جی مہراج بھی بھگوان کے دھام کو پرابطی ہوتی ہے یہ ہے سریمد بھاگبت کی جو قطع ہے یہ ایسی قطع ہے کہ بولے اس کو سرمن کرنے کے بعد ایک بار امرت پی لینے سے گتی امر ہو جاتا ہے مرتا نہیں ہے لیکن اس ریمت بھاگود روپی امرت کا پان کرنے کے بعد اس کا جو بار بار کا آواغمن کا جو کاری رہتا ہے پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جترے سینام بولے بار بار جنم لینا بار بار مر جانا یہ سب کاری سماپ تو ہو جاتا ہے چھتی ہو جاتی یہ بولے کیا ہوتا ہے بولے پرماتما کے شری چرنوں کے اطرابتی ہوتی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد بیتی کو بار بار آنا جانا نہیں پڑتا ہے پر ایک چیز جی مہاراج کا موقش ہوا کہ سب دیو جی مہاراج وہاں سے